اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اگر نہیں ہے تو آج کی ولوگ ضرور دیکھئے گا اور انٹر دیکھئے گا یقینی آپ کو بڑا مزا آنے والے السلام علیکم ویورز تو عزق جو ہیں اسکا یہاں پر چائے بنا رہی ہیں باہر کا موزم اسکا جو ہیں میرے لئے یہ چائے بنا کر رہی ہیں اور ابھی میں نے اسکا کے سر میں یہ والا تیل لگایا تھا یہ کون سا تیل تھا اسکا کیسٹر آئیل ہاں جی اور یہ میں نے بھی لگایا تھا ان کی بالوں ہلو یہ اسکا ہے اب یہ بچے تو تم لو اس میں ہسنے کی ایسی کیا بات ہے ایوہ تیوی میں تو آ رہا ہے ایوہ تیوی میں تو آ رہا ہے ایوہ تیوی کو ایسا ہے اچھا اچھا ٹھیک آئیں تمہاری اچھا ہمارے ہاں جو ہے وہ get together ہے one dish party ہے جس میں ہم نے جو باربیکیو پلاتس یا باربیکیو پارک جو ہے نا اس کو رینٹ پہ لیا ہے اور وہاں پر اید کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ get together ہو رہی ہے تو کیا ہونے والا ہے سب کس طرح سے سب cooking کر کے لائیں گے کیا کیا لے کر آئیں گے تو یہ سب جو ہے آج آپ میری vlog میں دیکھیں گے تو end تک ضرور دیکھئے گا اور اس سے پہلے ہم نے اید کی بھی ایک party کری تھی اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا link جو ہے وہ آپ کو description میں دے دوں گی آپ لوگ ضرور اس کو follow کریے گا اور اس کو دیکھئے گا یقین ہے آپ کو مزا آئے گا تو آئیے چلتے ہیں اب اس وقت جو ہے نا شام کا وقت ہونے والا ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا کیسا گزرتے ہیں پچھلی عیدوں کی طرح اس عید پہ بھی یعنی بقرائید پہ بھی ہم نے اس پارک کو رینڈ پہ لیا تھا آپ نے عمومن میری vlog میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہم اکثر اور بیشتر عید بقرائید پہ اپنی parties arrange کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک one dish party تھی اس تمام family کی اور اس میں ہم سب ایک ایک dish بنا کے لاتے ہیں اور ساتھ میں جو بھی اس کے prices ہوتے ہیں اس کو بھی ہم آپس میں distribute کرتے ہیں یہ ہیں جناب خدیجہ اور ساتھ میں ہمارے رو بھی بھی ہیں اور اس وقت ہم جو ہیں ذرا تھوڑا سا پارک کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی گرینڈ بھی آ جاؤ نا پارک کرا سا دو ہے نا نہیں طرف سے جا رہی تھی ہاں جی تو اب دیکھیں اس وقت کتنا اچھا اس وقت سوچو ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں نا ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں اس وقت اور آپ دیکھیں کہ روشنی کتنی زبردست اس وقت ہوئی بھی ہے ایسا لگ رہے ہیں جیسے پانچھے بج رہے ہیں اور تھنڈ بھی ہے تھنڈ بھی ہے ہاں خونکی سی ہے تو آئیے چلیں ہم نے اپنے سامنے ویو ہے نا یہاں جناب بارش کی وجہ سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا موسم ہو چکا تھا اور ساتھ میں گرینری ہو تو اور زیادہ وہ اچھی لگتی ہے اب یہاں پر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ فیملی تقریباً ساری آ چکی تھی سب نے اپنی ڈشیں وغیرہ ڈشز جو وہ لے کر آئے تھے ساتھ میں اندر رکھ دی تھی اور ساتھ میں مرد حضرات جو تھے وہ بھی بہار ہی موجود تھے کیونکہ یہاں پر سٹنگ ارینجمنٹ کرنا بھی ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے دوسرے ہال سے یہاں پر چیزیں لانی پڑتی ہیں تو ساتھ پہ ہم لوگ چیئرز وغیرہ بھی اپنی لے کے جاتے ہیں اور عزوط امی وغیرہ ابو اور جو میری فک پوز ہیں یہ سب یہاں پر چیئرز پہ بیٹھے ہوئے تھے باقی جو تھوڑی سی ینگ جنریشن ہے وہ جو ہے اس طرح کے بینچز پہ بیٹھ جاتی ہے تو یہ جناب اس طرح سارے خواتین جو تھی کیونکہ باہر ٹھنڈ تھی تو سب اندر ہی بیٹھ گئے تھے میں لے کر آئی تھی حلیم اور مجھے یہاں پر اس کو گرم کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا اور جناب جب میں وہاں پہنچی ہوں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے تقریباً آدھا کھانا تو فنش ہی ہو چکا تھا کیونکہ زیادہ ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا اس وقت آٹھ بج رہتے اور یہ کھانا لگتے لگتے تقریباً دس ساڑے دس ہو گئے تھے سب بڑوں کو بھی بچوں کو بھی بھوک لگنے لگتی ہے تو اس وجہ سے کھانا جو ہے وہ فوراں ہی لگ گیا تھا جیسی مہمان کمپیٹ ہوئے تھے جی جناب تو یہ ہے مسٹر ہزبنڈ اور یہ نیکس ڈی کا کلپ ہے یہ جا رہے ہیں یورپ ٹور پہ اور زیادہ دور کہیں نہیں جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں فرانس سپین اور پروٹوگال جی ہاں اور وقتاً فوقتاً آپ کو اپ ڈیٹس دیتی رہوں گی کہ یہ لوگ کہاں پہنچے ہیں اور آج کل کیا کر رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ولوگ میں ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات